موسیقی اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمسنگ اے ٹین موبائل اس کی ایل سیڈی کی طرح ریپلیس ہوتی ہے چینج کرنی ہے ایل سیڈی پوری نہیں چینج کرنی صرف اس کا گلاس چینج کرنا ہے کیونکہ یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس موبائل کی ایل سیڈی بلکل ٹھیک ہے تو ہم صرف اس کا گلاس چینج کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ ایل سیڈی بلکل اس کی ورک کر رہی ہے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں تو آپ دوستو کھولنے سے پہلے یہ آپ نے سیم ایجیکٹر کی مدد سے سیم سلوٹ باہر نکال لینا ہے ٹری جو ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا بیک ڈھکن ہے اس کو پیج نہیں لگے ہوتے آپ نے اوپنر کی مدد سے بڑے آرام سے اس کو باہر نکال لینا ہے تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک ڈھکن اس کا میں نے نکال لیا ہے اور یہ موبائل تھوڑا سا ٹیڑا بھی ہو گیا ہے تو ابھی اس کو ہم سیدھا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اس کو دباؤ یہاں سے دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی ایل سی ڈی بھی ڈیمج ہو جائے تو ہم اس کو سب سے پہلے کھول لیتے ہیں یہ سمان اس کا ادھر کٹھا کر لینا ہے تاکہ کوئی چیز یہاں سے گم نہ جائے تو یہ دوستو سارے پیج اس کے اوپر سائیڈ والے میں نے کھول لیے ہیں اور اس کو یہاں سے آرام سے جو اس کی سائیڈ سے یہ لاکھ لگے ہوتے ہیں یہ آپ نے بڑے آرام سے ان کو الادہ کر کے تو نکال لینا ہے اور دوستو یاد رہے کہ کوئی پیچ نہ گمنے پائے کیونکہ پیچ جو ہیں وہ دوبارہ پورے بھی کر کے لگانے ہوتے ہیں تو اب دوستو یہ سارے اوپر اور نیچے سے پیچ اوپن ہو گئے ہیں ہم نے یہ جو بیٹری ہے اس کو سب سے پہلے نکالنا ہے کیونکہ ہم نے بیٹری ہی ڈس کنیکٹ کرنی ہے تاکہ اس کے جتنے بھی کنیکشن ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس کے بعد یہ اس کی ایل سی ڈی ہے یہ سٹریپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر ایل سی ڈی ادھر جا رہی ہے تو اب دوستو ایل سی ڈی کو اتار لیتے ہیں تو اتارنے کے لیے اس کو ہیڈ گن کا استعمال کریں گے گرم کر کے تو میں اس کو دوستو نکال لیتا ہوں ہیڈ گن کے ذریعے تو ابھی دوستو میں نے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اور یہاں سے اس کو تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھانا ہے یاد رہے کہ ایل سی ڈی خراب نہ ہونے پائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی ایل سی ڈی ٹھیک ہے تو ہمیں صرف گلاس چینج کرنا ہے تو ابھی دوستو ہم ایل سی ڈی کو گرم کرنے کے بعد آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اصل میں ٹوٹا ہوا ہے تو اس وجہ سے شاید اس پہ یہ کام نہ کرے نہیں تو اس کے ساتھ بڑے آسانی کے ساتھ یہ نکل آنا تھا بڑے آسانیurgence موسیقی اب یہ دوستو جو چیز میں نے ڈالی ہے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو میں نے LCD کے نیچے سے ڈالا ہے تاکہ ہماری LCD میں یہ نہ گس جائے اور وہ خراب نہ ہو تو آپ کے پاس بھی اگر اس طرح تھوڑا سا آپ اوپر اٹھا کے تو اس کو LCD کے نیچے سے ڈال سکتے ہیں تو ڈال کے یہ آہستہ آہستہ آپ اس کو اس طرح کر کے نکال سکتے ہیں لیکن دوستو گرم کرنا مست ہے آپ ہیٹ گن سے بھی گرم کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس ہیٹر ہے تو اس سے بھی یا سپریٹر سے بھی آپ گرم کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اسی سے گرم کر لیں تو ابھی دوستو یہاں سے تھوڑا سا اس کو مزید گرم کرنا ہے تو میں اس کو اور گرم کر کر کے نکال لیتا تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہم نے LCD کر لی ہے الیدہ تو یہ بھی گول ہو چکی ہے یہاں سے یہ تھوڑی سی ٹیڑی تو ہو گئی ہے لیکن اس کو ہم چلا لیں گے اب ہم یہ جو بینڈ اس کے یہ جو ٹیڑا ہو گیا ہوا ہے فون آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں سے یہ ٹیڑا ہو گیا ہے تو اس کو ہم یہاں سے سیدھا کر لیں گے تو ابھی دوستو یہ سیدھا ہو گیا ہے اس کی ہم ایک دفعہ یہاں بھی LCD لگا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں کنفرم یہ بات ہو جائے کہ ہم نے جو LCD نکالی ہے وہ خراب تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی LCD ہم نے بلکل صحیح طریقے سے نکال لی ہے اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اب اس سے ہم نے سپریٹر کی مدد سے گلاس نکالنا ہے تو وہ بھی نکال اور یہاں پہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی اس میں فالٹ نہیں ہے تو موبائل کو بند کرنے کے لیے تو پاسورٹ کی ضرورت ہے جو کہ مجھے معلوم نہیں ہے اس کی بیٹری ہی نکال لیتے ہیں تو ہمارا موبائل دوستو بلکل سیدھا ہو چکا ہے تو یہ اس کے کچھ ٹکڑے اس کے ساتھ لگ چکے ہیں تو ان کو آپ گلافز پین کے بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا شدید ٹوٹا ہوا موبائل ہے تو ہاتھ سے آپ نے نہیں نکالنے کیونکہ یہ شیشہ ہوتا ہے تو دوستو ہاتھ میں بھی لگ سکتا ہے تو میں اس کو بعد میں اچھے سے صفائی کرلوں گا ابھی میں اس کا شیشہ نکال کے یہ جو اوپر گلاس ہوتا ہے یہ اتار کے تو پھر سے ال سی ڈی کو چیک کروں گا ہو سکتا ہے یہ گلاس نکالتے ہوئے بھی ڈیمیج ہو جائے تو چلیں میں اس کا گلاس نکال لیتا ہوں تو دوستو گلاس نکالنے کے لیے سب سے پہلے سپیٹر کا آپ نے سوچ لگانا ہے اور بٹن آن کر دینا ہے اور دوستو آپ نے سپیٹر کو یہ جو مشین ہے اس کو بھی آن کرنا ہے اور اس کی ہیٹ آپ نے اڈجسٹ کر لینی ہے میں نے فل کی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر سکرین رکھ دینی ہے لیکن یہ جو سراخ ہیں ان کو آپ نے برابر کر لینا ہے پہلے تاکہ جب ہم نے اس سے گلاس نکالنا ہے تو یہ ہمیں پریشان نہ کریں تو میرے پاس یہ دوستو چھوٹی سی مشین ہے لیکن یہ کام صحیح کرتی ہے اب اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ یہ اس کو صحیح سے پکڑ نہیں پائے گی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں تو میں دوستو ٹیپ لگا دیتا ہوں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ میں یہ کام کرنا ہے تو اس وجہ سے میں اس پہ یہاں پہ ٹیپ لگا کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے ٹیپ لگا دی ہے تاکہ یہ اس کو پکڑنے میں کوئی مسئلہ نہ آئے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پکڑنے میں تو اب ہم سپریٹر پہ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ سپریٹر پہ دوستو میں اس کو رکھنے لگا ہوں اور اس کے یہ جسراک ہیں یہ دوبارہ سے برابر کر لیتا ہوں اور یہ کافی گرم بھی ہو چکا ہے اب یہ اس کو اچھے سے پکڑ پائے گا جب ہم نے اس سے گلاس نکالنا ہے اور اس کا کوئی جو ٹکڑا ہے وہ سائیڈ پہ گرے گا نہیں تو دوستو یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم ویٹ کر لیتے ہیں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ابھی دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے آپ کو پانچ منٹ کہا تھا تو دس منٹ میں نے انتظار کیا ہے کیونکہ یہ ٹچ تھوڑا سا سنسٹیو تھا تو اس وجہ سے کہ یہ خراب نہ ہو جائے تو اب ہمارے پاس یہ اس کے ساتھ جو تار لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو الیدہ کر لیں موسیقی 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 یا اس میں کوئی فارٹ آگیا ہے تو یہ دوستو ہمارے بات LCD ہے اس کو میں چیک کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے یہ پتہ لگ جائے کہ LCD کیونکہ بعض اوقات شیشہ الادہ کرتے ہوئے یہ LCD ٹوٹ جاتی ہے یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پر ٹچ نہیں کام کرتا تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں LCD جو ہے وہ چل گئی ہے مکمل اس کو پورا آن کر کے دیکھ تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ LCD جو ہے وہ آن میں نے کر دی ہے لیکن اس میں ابھی داغ آگئے ہیں یہاں پہ سپارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کلر کا ایک سپارٹ ہے اور یہ نیچے یہاں پہ یہ دو تین آپ کو سپارٹ نظر آ رہے ہوں گے یہ LCD میں آ چکے ہیں یہ اس طرح ہو جاتا ہے کبھی تو دوستو شیشہ چینج کرتے ہوئے مکمل LCD بھی ڈیمج ہو سکتی ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جیسے کہ سپارٹ آ چکے ہیں یہ دو چھوٹے چھوٹے بہرحال دوستو اس کے اوپر ہم گلاس لگا کے تو پھر آپ کو اس کے اوپر لگا کے چیک کرواتے ہیں تو دوستو گلاس لگانے کے لئے OCA مشین میرے پاس نہیں ہے تو میں نے اس کو مارکی پاس کر لیتا ہوں ویڈیو کو پاس کر لیتا ہوں تاکہ دوبارہ سے یہیں سے تو ابھی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکرین میں نے سیشہ لگوا لیا ہے اور اس کو موبائل پہ لگا کے ایک دفعہ چیک کر لیتے آن کر کے کیونکہ بعض اوقات سکرین کو لے جاتے ہوئے یا لے آتے ہوئے رستے میں خراب بھی ہو سکتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو داغ نظر آ رہے تھے ہمیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں جو سپارٹ بنے ہوئے تھے وہ زیادہ تار دباؤ کی وجہ سے آتے ہیں تو یہ کچھ ٹائم دو سے تین گھنٹے یا چار گھنٹے اس کو رکھ دیں تو وہ سپارٹ ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کے اوپر گلو لگاتے ہیں یہ میرے پاس ٹی سیون تھاؤزنڈ گلو ہے اس کو لگاتے ہیں یہ بلیک کلر کی ہے اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ بھی آتی ہے تو ٹرانسپیرنٹ اس لیے نہیں لگائی کیونکہ سائیڈ سے روشنی نکلتی ہے اس کے ساتھ تو اس لیے بلیک لگائی ہے کہ روشنی بھی نہیں نکلے گی اور اچھے سے یہ فکس ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا جو انر ہے وہ بینڈ ہو گیا تھا گول ہو گیا تھا تو یہ سکرین اس کے اوپر اب ہم فکس کر دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے سکرو بھی سارے لگا کے مکمل اس کو پیک کر لیں گے موسیقی تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تقریبا ساری چیزیں میں نے لگا دی ہیں اور اس کو مکمل بند بھی کر دی ہے اب موبائل کو اس کو آن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ٹچ اور سکرین ساری چیزیں صحیح کام کر رہی ہیں سکرین تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اور ویٹ کرتے ہیں مکمل آن ہونے کا تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ٹچ بھی چل رہا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک زور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیسے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بھان پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی